اسلام علیکم ناظرین اس وقت سنیٹر مجتاق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے ڈکٹر آفیہ صدیقی کے بارے میں جو کہ دوہزار آٹھ میں پاکستان کراچی سے گفتہ کی گئی تھی امریکہ کے طرف سے اور دوہزار دس میں انہیں امریکہ کی عدالت میں اسیس صاحب کی کیل سنائی اور اب وہ امریکہ کی جیل ٹیکسس میڈیکل سنٹر میں موجود ہیں اور ان کی رہائی کے سنسلے میں اسلامی جماعت کے سنیٹر مجتاق احمد صاحب اور ان کی بہن ڈکٹر فوجیہ صدیقی نے امریکہ کا دور کیا اور ان سے ہم سوال کریں گے کہ امریکہ جا کر آپ کی ملاقات ڈکٹر آفیہ صدیقی صاحب سے ہوئی اور ان کو کس حال میں پایا اور امریکہ جا کر ان کی گم گم کے ساتھ ملاقات ہوئی اور کیا آپ ڈکٹر آفیہ صدیقی صاحب کی رہی ممکن ہے یا نہیں اچھا مجتہ آفیہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی ڈکٹر آفیہ صدیقی صاحب سے ملاقات ہوئی اور وہ اب کس حال میں ہے شکریہ صاحب ہمارے دورے کا مقصد بھی میں یہی تھا کہ ہم ان کے ساتھ ملاقات کر لیں اور سوشل ملاقات اور لیگل ملاقات یعنی میں اور دپر فوزیہ اور ان کے ساتھ اور پھر اس کے ساتھ لیگل ملاقات ایک الہرہ وہ ہوتی ہے وکیل کی تو الحمدللہ یہ تین دن ہماری ملاقاتیں ہوئی دپر فوزیہ کی بھی اور پین دن گئے تھے اور اس کے علاوہ پھر اوٹرنون جو ہیں وہ پھر وکیل کی الہرہ الگ ملاقات جی لیگل میٹنگ ہو دی تھی وہ ان کے ساتھ ہوئی تو جو ہمارے دورے کا بنیادی مقصد تھا کہ ہم ان تک ایکسس کریں بیس سال میں تہلی مرتبہ ان کی اپنی دہن سے ملاقات ہوئی اور میں رہا میں کوئی تیرہ سال بعد کوئی سینیٹر ان کے ساتھ تاریمنٹیریر پاکستان کا کوئی آیا تھا پہلے 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 ایک بہت آیا تھا لیکن وہ سرکاری تھا میں تو آپ کو بتائے پرائیویک حیثیت میں آیا ہوں اپنے خرچے پہ آیا ہوں تو الحمدللہ وہ تین دن ملاقاتیں بھی ہوئی لیگل ملاقاتیں بھی اور سوشل بھی اور تفصیل کے ساتھ ہم نے ان کو ان کی کانسلنگ کی ان کو حمد دی اور ان کے حال احوال سے آگئی حاصل جیل میں پہلے پہلے پیاندھیوں کو میڈیکل سوھولیت بھی جاتی ہے اور ڈاکٹر آفیا صدیقی صاحبہ کیا کہا 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 کہ ان کو کس حال میں رکھا ہیا ہے ڈیکھیں آفیا صدیقی کی جو فیسیکلی وہ انویل ہے سیکلوجکلی بھی وہ انویل ہے اور اس سب سے بڑی مشاعر یہ ہے کہ ان کو اس ایک کارل سویل میں رہا ہے یہ فیڈرل میڈیکل سینٹر ہے کہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیمار جسمانی اور ذہنی طور پر بیمار قیدیوں کا جیل ہے ذہنی دور پر اور جسمانی طور پر بیمار قیدیوں کا جیل تو وہ بیمار ہے ان کی صحت میں ٹکے واضح نظر آ رہی ہے ان کی منٹو ہیلپ میں ٹکے واضح نظر آ رہی ہے اور ان کے سامنے چچار دنٹ asset چکے ہیں یہ تو کہتے ہیں ان کے اوپر قیدی نے حملہ کیا تھا اور گرم کافی کا مک اس کے اوپر گے رہا تھا سامنے چار دانزل کو اٹھوٹے ہوئے اوپر کے اسی طرح کہ کان کے پیچھے سر میں زخم لگی ہے جس کی وجہ سے ان کی سماعت بھی متاثر ہو چکی ہے اور سننے میں ان کو تقریب ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کو انتہائی جو خطرناک قیدیوں کے اس میں رکع کیا ہے ہم نے دیکھا ان کو زنجیروں میں لائے جاتا تھا زنجیروں میں واپس لے جائے جاتا ہے اور چوبیس کے اندر ان کی نگرانی چار پانچ باندے ان کے اوپر نگرانی کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کے واشلوم کے اندر بھی سرویلنس ہوتی ہے تو وہ اندازہ کرنے کے کچھ حالت میں ہوگئے ان کے کچھ خوف کی ایک حالت میں بہت تقریب میں ہے شدید قسم کی ایک سٹریس کے اندر وہ زندگی گزاری میں تو حیران ہوں کہ اپنے پرید عصے تک انسان کیسے اس طرح بہترین قسم کی ایک سیکلوجیکل وائلنس کے اندر رہی ہے سننسا ڈاکٹر آفیا صدیقی صاحبہ کوئی جو سزا ملی ہے وہ امریکہ کی عدالت کی طرف سے ملی ہے اور کیا عدالت کے سوا وہاں کی حکومت اگر جائے تو ڈاکٹر آفیا صدیقی صاحبہ کی ریای میں کچھ کر سکتی ہے بھی کوئی کر سکتی ہے لیکن اس کے لئے حکومت پاکستان کو مدعی بننا پڑے گا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ چھمچ جو چینج ہو رہا تھا اس وقت اگر پاکستان کی حکومت چاہتی تو اس وقت امریکی صدر کے پاس ہی اختیار ہوتا ہے وہ جو ڈیر دو مہینے کا وقت ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت 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 سزاوں کو ماف کر سکتا ہے اور اس وقت بھی امریکی صدر اس سزا کو ماف کر سکتا ہے اس کو درام کے پیٹی جائے حکومت پاکستان کی طرف سے تو بلکل یہ ماف ہو سکتا ہے لیکن اصل مسئلہ تو میں نے کل بھی یہ کہا ہے کہ آفیا کی رہائی کی چابی واشنٹن میں نہیں ہے آفیا کی رہائی کی چابی کی اسلام آباد میں ہیں اور پاکستان کی حکومت کی کیوانوں میں ہیں وہ بدہ ہی نہیں بنتے آپ نے دو ہفتی ان کی glitch کی آپ کے پاس یہ موقع تھا آپ نے دو ہفتی ان کی گیا آپ نے دو ہفتی ان کیika تھا آپ نے دو ہفتی ان کی عمل کرتا تھا آپ نے دو ہفتی ان کی کامی آپ کا موقع تھا تو وہ آپ کے پاس ایک لیور تھا خود ریمن ڈیورز کا ایشو باقی ایشو وہ آپ کے پاس لیور پہ لیکن آپ نے اس لیور کو استعمال لی کہ اس سے کہ آپ مدہ ہی نہیں ہیں تو حکومت پاکستان مدہ ہی نہیں بنت جب یہ مدہ ہی بن جائے گی تو آپ یہ ہفتوں اور دنوں میں واپس آ سکتی یہ جو بلاول صاحب کے امریکہ کے دورے ہوئے ہیں کیا انہوں نے اس حوالے سے امریکی صدر سے بات نہیں کی ایک دفعہ تھی تھی سال میں دعوے سے کہتا ہوں ایک دفعہ بھی ریاستی صدر پر مملکتی صدر پر حکومتی صدر پر امریکی صدر کے ساتھ کسی نے دکٹر آسیا صدیقی کا ایسے سے انسانیت چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام تر نوٹیفکیشن سے باق خبر رہ سکیں